بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ایک نہایت اہم مسئلہ پر چند گزارشات پیش کرنے کے لیے رمضان المبارک کے اس مبارک اور مقدس مہینے میں آپ حضرات کو زحمت دی گئی ہے ہم آپ کی تشریف آوری پر سمیم قلب سے شکر گزار ہیں اور بارگاہ خداوندی میں جزائے خیر کے لیے دعا گو ہیں اس وقت پوری دنیا عالمی وبا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے دنیا کی سپر پاور طاقتیں بھی اپنی تمام تر ایٹمی اور سائنسی صلاحیتوں کے باوصف مجبور اور بے بست دکھائی دے رہی ہیں رمضان المبارک کا یہ مقدس اور بابرکت مہینہ رجوع اللہ اور اجتماعی توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے اس لیے ہم ایک بار پھر پوری قوم سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اجتماعی توبہ کا اور استغفار کا اور انفرادی توبہ اور استغفار اور رجوع اللہ کا احتمام کریں بالخصوص آج شام سے رمضان مبارک کا آخری اشرہ شروع ہو رہا ہے اور یہ نہائیت ہی اہم ہے رمضان جو نزول قرآن کا مہینہ ہے اصل نزول قرآن آخری اشرے میں ہوا ہے اس لیے کہ رمضان قرآن کریم کا نزول لیلت القدر میں ہوا اور لیلت القدر رمضان کے آخری اشرے میں ہے اس اعتبار سے یہ دن نہائیت اہم ہے تو ہمیں ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں توبہ اور استغفار کریں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ہماری یہ توبہ اور استغفار زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی ہونی چاہیے نیز آپ حضرات یقیناً باخبر ہیں کہ صدر پاکستان کے ساتھ تمام مکاتب فکر کے نمائندہ اور جید علماء کرام کی مشاورت کے بعد جو بیس نکاتی فارمولہ بطور ایسو پیز یعنی احتیاطی تدابیر تیہ پایا دینی طبقات اپنی مساجد مدارس اور خانقاہوں میں اس کی مکمل پابندی کر رہے ہیں اور حکومتی ہدایات کے مطابق پانچ وقت کی نماز باجماعت جمعت المبارک اور نماز تراوی ادا کی جا رہی ہیں مساجد کی صفائی سترائی سماجی فاصلہ اور مؤمر اور بیمار افراد کے حوالے سے مکمل پابندی کی کوشش کی جا رہی ہیں قومی اخبارات کے کالم نگاروں نے اس حقیقت کا برملہ اعتراف کیا ہے کہ لاک ڈون اور ایسو پیز پر اگر عمل درامت ہو رہا ہے تو وہ مساجد ہیں اب جب کہ لاک ڈون میں قدر نرمی پیدا کی گئی ہے تو معلوم ہوا ہے کہ ایک طرف بعض مذہبی تقریبات اور جلوسوں کو ازازت دی جاری ہیں تو دوسری طرف صدر پاکستان کے ساتھ تیہ ہونے والے بعض امور سے انحراف حیرت کا باعث ہے ملت اسلامیہ کی غالب اکثریت کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم متفقہ طور پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کو پوری مذہبی جوش و خروش سے منانے کی اجازت دی جائے مساجد میں حسب معمول احتقاف کرنے کی اجازت دی جائے نماز ترابی میں قرآن کریم کے تلاوت کی تکمیل کی تقریبات کا بھرپور احتمام کرنے کی اجازت دی جائے لیلت القدر اور نزول قرآن کریم کے حوالے سے اجتماعات احتیاطی تدابیر کے ساتھ منعقد کیے جائیں ان تمام تقریبات میں ایسو پیز کی پوری پابندی کی جانی چاہیے اور انشاءاللہ عید الفطر کے بعد ہم متفقہ طور پر دینی مدارس کے حوالے سے بھی لاح عمل کا اعلان کریں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا ایک طویل عرصے تک تعلیمی اداروں کو بند رکھنا یہ ہمارے ملک میں شرح خاندگی میں مزید کمی کا اور یہ تعلیمی نقصان کا بہت بڑا باعث ہوگا چنانچہ پرائیویٹ اسکولز کی یونین نے بھی پندرہ جولائی تک تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کے فیصلے کو مسترد کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے تعلیم کا نقصان بھی نہیں کرنا اور اپنے تعلیمی نظام کو بھی محفوظ رکھنا ہے اس حوالے سے ہم انشاءاللہ عید الفطر کے بعد اتحادِ تندیماتِ مدارس پاکستان کا اجلاس طلب کر رہے ہیں اور اس میں ہم متفقہ طور پر جو بھی فیصلہ ہوگا اس کا اعلان کریں گے کرونا وائرس کے باعث جو جلسے عرص کی تقریبات اور دینی اور روحانی محافل ملتوی کی گئیں انشاءاللہ عید الفطر کے بعد ان کے انعقاد پر بھی غور کیا جائے گا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وائرس کو پھیلنے سے بچانے کے لیے عوامی اجتماعات کے دیگر مقامات میں بھی اسی توجہ کے ساتھ ایس اوپیز پر عمل درامت کرایا جائے جس حوالے سے مساجد کو کے اندر ایس اوپیز پر عمل کرانے کی کوشش کی جارتی ہے ہمیں امید ہے کہ حکومت اور انتظامیہ کا تعاون ہمیں حاصل رہے گا ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دوہرے میں ایار اور امتیادی پالیسیاں کسی طور قابل قبول نہیں تمام شعبوں کے بارے میں اور تمام طبقات کے بارے میں یکسان طرزی عمل اپنا آ جائے اور کورونا سمیت تمام معاملات میں قومی وحدت پیدا کی جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان ایک ترقی پدیر اور غریب ملک ہونے کی وجہ سے معاشی اعتبار سے زیادہ طویل اور سخت لاکڈون کا متحمل نہیں ہو سکتا اسی طرح پاکستان کے عوام کی جو دین سے وابستگی ہے وہ بھی الحمدللہ پوری دنیا سے منفرد ہیں یہ دینی اور مدبی اعتبار سے بھی کسی طویل لاکڈون اور کسی شدید لاکڈون کا متحمل نہیں ہو سکتا زمینی حقائق کو پیش نظر رکھ کر اور تمام متعلقہ فریقوں کو اعتماد میں لے کر پالیسیاں تشکیل دی جائیں ہمیں اس بات پر بھی افسوس ہے کہ ہماری حکومت وہ قومی وحدت نہیں پیدا کر سکی صوبوں کے پالیسیاں مختلف ہیں اور مرکز کی پالیسی ہو رہے ہیں آج ہی آپ دیکھئے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے اعتقاف کی اجازت دے دی ہے جبکہ پنجاب حکومت کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے اور وہ بھی زبانی طور پر کوئی اس کا نوٹیفکیشن نہیں ہے کہ اعتقاف پر پابندی ہوگی تو حالانکہ ایک ہی پارٹی کی حکومت اسلام آباد میں بھی ہے اور لاہور میں بھی ہے پنجاب میں اور مرکز میں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے مگر ان کے اندر پالیسی ایک نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ لمائے فکریہ ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ وہ سمادی فاصلے کی تو بات کریں سیاسی فیصلوں کی بات نہ کریں سیاسی فاصلے نہیں ہونے چاہیے سمادی فاصلے ہونے چاہیے میں درخواست کروں گا قبلہ حضرت علامہ سید حامس سعید قادمی صاحب دامت برکات ملالیہ سے کہ وہ اس پر مزید اظہار خیال فرمائیں گے اور ہم آگے ایک دفعہ پھر شکر گدار ہیں حضرت علامہ سید حامس سعید قادمی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک منہ در آبی میں آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکر گزار آپ اس وقت تشریف فرما ہوئے رمضان کا مہینہ ہے اور ہم سب روزے سے ہیں اور دوپہد کا وقت ہے بہرحال یہ پریس کانفرنس تو یہ تحریر شدہ ہے یہ آپ انشاءاللہ والعزیز قاری محترم قاری حنی جالندی صاحب نے یہ پڑھ کر بھی آپ کو سنا دی اور اپنا موقع بھی پوری طرح سامنے رکھ دیا ہے دراصل ہم محسوس کر رہے ہیں کہ موجودہ حکومت میں بعض لوگ ایسے ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے چکر میں وہ مذہب کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے نون ایشوز کو ایشو بنا دیتے ہیں جب سماجی فاصلہ مان لیا گیا تمام شرائط تسلیم کر لی گئی اور مذہب کی بات یہ ہے کہ یہ شرائط دوسری جگہ پر نہیں مانی جاتی جب کوئی شاپنگ مال کھولا جاتا ہے تو وہاں پر بے تحاشہ رش ہو جاتا ہے اور وہاں پر ایک حجوم کی کیفیت ہو جاتی ہے اور آپ بینکوں میں جائیں تو وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ کوئی سوشل ڈسٹنس کا کوئی تصور نہیں ہے وہاں پر بھی اسی طرح حجوم ہوتا ہے لوگ بلکل ملے ہوئے جڑے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں لیکن مسجد کے بارے میں ہی زیادہ شور مسائے جاتا ہے حانہ کہ مساجد کے حوالے سے بہت شروع سے کہہ دیا گیا تھا کہ کالین بھی اٹھا دیا گئے کہ جی اس سے وہ وائرس پھیلنے کا امکان زیادہ ہے اور اسی طرح سینٹائزرز کا استعمال وہ بھی بھرپور طریقے سے کیا گیا ہمارے محترم مفتی منیبو رحمان صاحب اگر جمعہ کے لئے یا نماز کے لئے مسجد میں نہیں جا رہے تو اس پر لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا انہوں کہا کہ بھائی ہم نے خود کہا ہے کہ بڑھے لوگوں کو نہیں جانا چاہیے مسجد میں تو یا تو مجھے جوانی کا سیٹیفیکیٹ دے دیں یا پھر ٹھیک ہے میری غیر حادثی کو قبول کرنے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ تو جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں لیکن یہاں پر صورتحال ایسی ہے تو ایسے میں ہم یقیناً سب مل کے رب کی بارگاہ ہمیں دعا بھی کرتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے رب کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے تو اس میں یقیناً اللہ کرم فرمائے گا اور وائرس سے نجات کی کوئی صورت نکلے گی لیکن دسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے حکومت کی طرف سے مذہب کے حوالے سے اگر ایک جگہ کوئی اجتماع کی اجازت ہے ہم نہیں برتنا چاہیے ہمارے جو اجتماعات ہیں ان کی اجازت ملنی چاہیے ان کے اندر وہ احتیاط برتنا یہ ہمارے اپنے مفات میں ہے کیونکہ خدا نہ خاصتہ اگر بیماری جو ہے وہ آؤٹ برست ہوتی ہے اگر پھیلتی ہے بے تہاشا تو اس میں نقصان تو ہم سب کا ہے تو اس لیے ہم اس کا بھرپور انشاءاللہ والعزیز خیال رکھیں گے اور لیکن یہ کہ یہ حکومت کی طرف سے ایسا کوئی کام نہ ہو کہ اس کے بارے میں پھر بعد میں حکومت کو بھی نظامت ہو اور ہمیں بھی پھر مشکلات کا سامنا ہو بس صرف یہ اپنا موقع ہم سامنے دیکھیں جو اتقاف ہے ایک تو وہ سنت موقعہ ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ شائع ہوتے ہیں اور اس وقت تو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جب اور کوئی کام نہیں ہے تو چلیے اتقافی کر لیا جائے یہ ایک انسینٹیو ملتا ہے لیکن یہ کہ اگر آپ غور کریں تو اتقاف تو خود ایک آئیسولیشن کی صورت ہے آپ نے اپنے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو گھر والوں کو بھی چھوڑ دیا آپ اللہ کے گھر میں آکے بیٹھ گئے اور وہاں پر بھی آپ نے پردے ڈال لیے اور آپ نے اگر آپ اور زیادہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ جو شہر اتقاف منعقید کرتے ہیں بھئے ان پر کہیں کہ جی جرہ آپ مہربانی کریں یہ جو تعداد ہے اگر ہزاروں میں ہے تو اس کو سینکڑوں میں لے آئے اور اگر سینکڑوں میں ہے تو اسے اور کم کر دیں اور اتنا اتنی تعداد ہونی چاہیے کہ وہ سوشل ڈیسٹنس کا پرابلم نہ ہو تو اس طرح یہ افہام و تفہیم سے معاملات طے کیے جائیں گے اور اتقاف کے لیے جو لوگ آئیں گے وہاں پر رب کی رضا کے لیے آئیں گے کوئی بیماریاں پھیلانے یا بیماریاں سمیٹنے کے لیے تو نہیں آئیں گے تو اس لیے وہ تو اتقاف تو نام ہی آئیسولیشن کا ہے تو اس پر پابندی لگانا وہ تو بالکل ہی بے تکی سی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پر ضرور اتیاد کرنی چاہیے دراصل بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہم سے پہلے غالباً آپ کے علمے آگئی ہوگی کہ کوئی جلوسوں کی اجازت دی گئی ہے اور جلوس تو نام ہی حجوم کا ہے تو اگر آپ باقاعدہ حجوم کی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کسی اور اعتقاف پر یا اجتماع پر آپ آبندی لگائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کریں تو ہم ٹارگٹ نہیں ہونا چاہتے ہیں میں اس بارے میں ارز کر دوں علامہ صاحب فرمائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ کا نوٹیفیکشن آیا اس پر بھی ہمیں ان کے ایک طرح کی نااہلی ہے کہ ایسی چیزوں پر پہلے ڈیسیل لینا چاہیے نہ یہ کہ بلکل اس وقت میں جبکہ معاملات سر پر آگئے ہوں تو یہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا نوٹیفیکشن آیا اس نوٹیفیکشن میں یہ آیا کہ جلوسوں کی اجازت نہیں ہے مجالس کی اجازت ہے جبکہ اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ تمام اجتماعات پر پبندی ہے جتنے بھی اجتماعات ہوں گے مجالس کی اجازت کا معنی ہے اجتماعات کی اجازت جبکہ اب تک یہ تھا کہ آپ صرف فرد نماز پڑھ سکتے ہیں پانچ وقت کی جمعہ پڑھ سکتے ہیں جمعہ فرض ہے لیکن آپ کو اجتماع نہیں کر سکتے چنانچہ ہم نے اپنے تمام جلسے تمام اجتماعات منسوخ کیے آپ کے علم میں ہیں تمام پروگرام ہوئے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حضرت نے جو فرمایا وہی بات ہے کہ یہ یکسا پالیسی نہ ہوئی کہ آپ نے اب تک تو جلسوں پر اجتماعات پر پبندی لگائی تھی تمام مذہبی دینی سیاسی جماعتوں نے اپنے اجتماعات منسوخ کر دیئے اور اسی طرح آپ نے دیکھیں کہ عرص کے اجتماعات بھی منسوخ ہوئے شب برات کے اجتماع مراج مصطفیٰ صلی اللہ کے اجتماعات وہ تو ظاہر ہے وہ جلوس تو نہیں وہ مجالس تھی تو وہ بھی منسوخ ہو گئے ختم کر دیئے گئے تو اب تک تو یہ کہاں جا رہا تھا اور اب یہ کہ آپ نے گویا اجادت دے دی تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں دوہری پالیسی ہے تیسری بات جہاں تک احتقاف کی آپ نے بتایا پنجاب گورنمنٹ کے نوٹی فیشن میں احتقاف کا ذکر ہی نہیں آپ ذرا وہ نوٹی فکیشن دیکھ لیں بلکہ اگر اس میں احتقاف کا ذکر ہوں تو اچھی بات ہوگی کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا میری معلومات کے مطابق جو نوٹی فکیشن پنجاب گورنمنٹ نے جاری کیا اس میں احتقاف کا سیرے سے ذکر ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود مختلف زلوں کی انتظامیہ کہیں کہہ رہی ہے اجادت ہے اور کہیں کہہ رہی ہے کہ اجادت نہیں ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کا نوٹی فکیشن اور ہے اور یہاں زبانی ہدایت ہو رہا ہے یہ زبانی ہدایت دی گئی ہے کہ احتقاف کی ہے نوٹی فکیشن وہ اس کے عدی کر نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ ایک خود گورنمنٹ کنفیوزن پیدا کر رہی ہے جبکہ گورنمنٹ کو نہیں یہ چاہیے کہ وہ اس طرح کنفیوزن پیدا کرے اور میں یہ بات بھی ذرا وضاحت کر دوں کہ جب پریزیڈنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں جب اسٹیو پیز خود پریزیڈنٹ نے پڑھ کر سنائے تو اس میں سولہ نمبر پر یہ تھا کہ موجودہ مخصوص حالات میں بہتر یہ ہے کہ لوگ احتقاف گھروں میں کر لیں احتقاف گھروں میں بیٹھے تو صدر پاکستان کو علماء نے اسی مجلس میں بتایا کہ احتقاف تو گھر میں ہوتا ہی نہیں ہے احتقاف تو مسجد میں ہوتا ہے وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ قرآن اور احادیث وعدے ہیں کہ احتقاف گھر میں نہیں ہوتا تو مسجد یہ ہے کہ احتقاف گھر میں نہیں ہوتا احتقاف ہوگا تو مسجد میں ہوگا اور کہیں نہیں ہو سکتا تو جب ہم نے یہ بات کہی تو پریزیڈنٹ نے فورا جواب میں کہا ہے میری مراد یہ تھی کہ مجمع نہ کیا جائے بہت بڑی گیدرنگ نہ کی جائے جیسے عظام صاحب نے فرمایا کہ جیسے بعض حضرات باقیادہ گیدرنگ کرتے ہیں خیمے لگاتے ہیں شہر احتقاف کے عنوان سے اس طرح پر نہ ہو تاکہ ہمارے درمیان پھر سوال یہ ہے کہ ایک مسجد ہے اس کی لمبائی چڑھائیاں ایک سو ساٹھ فٹ کسی کی ہے ایک سو پندرہ فٹ کسی کی ہے ایک سو بیس فٹ وہاں تو چھ فٹ سے زیادہ فاصلہ متقفیر میں ہو سکتا ہے نمازوں میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں احتقاف میں کم ہوتے ہیں تو کیوں ہم اس سنت محققہ کو چھوڑ کر گناہگار بنے پہلے کیا گناہ کم ہے کہ ہم مزید گناہوں کا اضافہ کریں اور پھر جیسے تلامہ صاحب نے فرمایا جو لوگ احتقاف میں آ جائیں گے وہ تو ایسولیٹ ہو گئے اور سب سے بہترین علاج یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ مل جول سے کم کریں گھر میں اتنی جگہ نہیں ہوتی جتنی مسجد میں ہوتی ہے گھر اتنا کھلا نہیں ہوتا کسی کا گھر ہوگا ایک سو ساٹھ فٹ کسی کا ایک سو دس فٹ ہوگا تو گھر کے کمروں میں وہ رہیں گے وہ زیادہ بہتر ہے کہ مسجد میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے یہ میں قطع قلائمی کے معافی چاہتا ہوں اب جو آپ کا سوال تھا علامہ صاحب اس پر فرما بتا رہیں کہ کل جلوس میں نکلا ہمارے علم سے زیادہ آپ کے علم میں ہوگا یہ بروقت آنا چاہیے تھا کل جلوس نکلیں یہ بد انتدامی ہے دیکھیں جی سی وی سی بات ہے یہ ہمارا لائح عمل ہی ہے کہ ہم نے حکومت کو کہا ہے کہ یہ امتیاز ہم اس کو قبول نہیں کریں گے اور جو لوگ اپنی خوشی سے اعتقاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں اس وقت تو ان کو اجازت ہونی چاہیے خاص طور پر اس صورت میں جبکہ کوئی حجوم کی قیفیت نہ ہو ہم یہ پریس کانفرنس اس لیے ہے اس اندیشے کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ کہیں وہ حکومت ان کو حوالات میں اعتقاف میں نہ بٹھا دے تو اس لیے یہ درخواست کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے کہ خامخا ایک بیچینی ہو اس کا حکومت کو بھی دیکھیں نا حکومت کو اس وقت دعائیں لینی چاہیے نا عوام سے تو بدعا تو نہیں لینی چاہیے تو متقفین ان کو صحورت ملے گی تو اس سے دعائیں ملیں گی انشاءاللہ علیہ السلام ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پالیسی یقصہ ہونی چاہیے قوم کو متحد کریں قوم کو تقسیم نہ کریں پھر ہم اس صورت حال میں انشاءاللہ مشورے سے اپنے لائے عمل کا اعلان کریں ہمیں ان سے توقع ہے دانشمندی کی اور انصاف اور جسٹس کی ویسے بھی ابھی تک زبانی کلامی انہوں نے ہدایت دی ہے نا تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس پریس کانفرنس کے بعد وہ احتیاط کریں گے معاملات تیہ ہو جائیں گے باقی ہمارا جو بنیادی آج آپ سے گشتگو ہے وہ یہ ہے کہ ایس سو پیس پر بہرحال عمل ہونا چاہیے جیسے آدم نے بھی فرمایا احتیاطی اور حفاظتی تدابیر پر ضرور عمل ہونا چاہیے اس لیے کہ بیماری اور وبا سے بچنے کی تدابیر کو اختیار کرنا یہ ہماری شریعت کا حکم اس پر ہمیں اس میں یہ ہی کیا جائے گا کہ جو ہم نے امتحانات ملتوی کی ہیں وہ امتحانات ہم کب کریں ہم اپنے مدارس کی تعلیم کا آغاز کب کریں اور ہم اپنے مدارس کی اگر امتحانات کا ہی نقاد کرتے ہیں یا تعلیم کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ایس سو پیس ہونی چاہیے احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے ہم اس سلسلے میں ڈاکٹر سے بھی میٹنگ کر رہے ہیں چنانچہ کل بھی ہم نے ایک میٹنگ کراچی میں ڈاکٹر سے کی ہے مزید کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹرز بتائیں کہ امتحانات اگر ہم کرتے ہیں تو ان کے خیال میں ہمیں کون کون سے ایس سو پیس ہمارے ہونے چاہیے تعلیم کا آغاز کرتے ہیں تو کلاس روم میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اور اگر ہمارے طلبہ باہر سے آتے ہیں تو ہوسٹل میں کتنا ہونا چاہیے اور کیا کیا احتیاطی تدابیر اس پر ہم ڈاکٹر سے میٹنگ کر رہے ہیں یہ تمام میٹنگ کرنے کے بعد پھر ہم آپس میں مشاورت کر کے انشاءاللہ عید کے بعد اعلان کریں ہم اصولی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی تعلیم کا نقصان بھی نہیں کرنا اپنی تعلیم کو بھی ہم نے بچانا ہے اور محفوظ کرنا ہے پہلے ہی آپ کا لٹریسی ریٹ کہاں ہے مزید نیچے چلا جائے گا پھر آپ نے اپنی ان طلبہ کو بھی بچانا اور محفوظ کرنا ہے یہ موضوع بعد میں یہ عید کے بعد کریں گے جہاں ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایس او پیس پر عمل نہیں کر سکتے وہ تو ہم خود چھوڑ دیتے ہیں آپ کے علمیں ہوگا ظاہر ہے ہم ملتان میں بیٹھے ہیں کہ میرے والدے گرامی رحمت اللہ علیہ کا عرض وہ کتنا حجوم ہوتا ہے جب ہم نے دیکھا کہ اتنے بڑے حجوم کو ہم ایس او پیس کے مطابق ارگنائز نہیں کر سکتے تو ہم نے اس کے التوا کی خبر جاری کر دی ہے اور بتا دیا ہے کہ وہ ابھی فوری طور پر منتبی کر دیا گیا ہے تو ہم تو اس حد تک کمپرومائز پر آماد آئیں کی کی تساکتا بہت چاک